وزیراعظم کیوں ملنے کے لئے جا رہے ہیں چیف جسٹس و پاکستان سے اور کیا وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ ملاقات ہونی تھی یہ ملاقات ہو گئی میری توقع سے زیادہ لمبی یہ میٹنگ تھی اگر میٹنگز بہت لمبی ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کے اوپر شاید ڈیڈ لاک آ رہا ہے یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے خط کیوں لکھا ایکچولی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے پہلے اسی کی وجہ سے مار کھا چکی ایک دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کے ہی کارکنوں کے لئے خبر ہے کہ نو مئی کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے زمانت حاصل کرنے والے ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین چھے ججز کے خط کا معاملہ اور آج بڑا اہم دن تھا آج وزیراعظم شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس و پاکستان سے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے اس میٹنگ میں اور اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں فوجی عدالتوں کے والے سے ایک بڑی ڈیولپنٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اب کیا کرنے جاری ہے اس سارے معاملے پہ آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا چھوٹا سا ریکاپ صرف میں پچھلے چوبیس گھنٹے کا دے دوں کہ کل فل کورٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا اور دو گھنٹے سے زیادہ وہ فل کورٹ کا اجلاس چلا لیکن اس کے بعد کوئی علامیاں سامنے نہیں آیا پہلے تو یہ ایکسپیکٹیشنز کی جاری تھی کہ شاید اس سلسلے میں کوئی علامیاں سامنے آئے گا لیکن ایسی کوئی ڈیولپرنٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد کل رات کو لیٹ رات کو جو ہے یہ خبر آئی کہ وزیراعظم اور وزیر قانون چیف جسس و پاکستان سے ملنے کے لئے جانے لگے ہیں آلٹیمیٹلی اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی بھی لیکن اس کے بعد جیسی یہ خبر آئی کہ جناب وزیراعظم اور وزیراعظم جو ہے وہ ملنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو چیٹر شروع ہوئی میں چیٹر سے مراد ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مختلف جو اکاؤنٹس ہیں جو تفسرہ کرتے ہیں ان معاملات کے اوپر اس میں ایک رائے تو یہ پائی جاتی تھی کہ جناب وزیراعظم کیا کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کیوں ملنے کے لئے جا رہے ہیں چیف جسس و پاکستان سے اور کیا وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیوں یہ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا جو ٹارگٹ تھے وہ وزیراعظم تھے تو مسلمین نون کے کئی اکاؤنٹس کی جانب سے اس کے بعد ایک پرانی تصویر شیئر کی گئی جس میں سابق چیف جسس ساکیب نصار اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہیں لیکن بہرحال آلٹیمیٹلی یہ ملاقات ہونی تھی یہ ملاقات ہو گئی اس سے پہلے پورا ایک ان کا جو پروٹوکال ہے پرائم منسٹر کا وہ سپریم کورٹ گیا سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے اور آلٹیمیٹلی جو ہے اس کے بعد شباہ شریف صاحب وزیر قانون کے ساتھ پہنچے سپریم کورٹ اور چیف جسس کے ساتھ جسس منصور علی شاہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے میں اس تصویر کے اندر اور ساتھ جو ریجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں میری توقعوں سے زیادہ لمبی یہ میٹنگ تھی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اتنی لمبی میٹنگ ہوگی تقریباً ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی یہ میٹنگ ہوئی عام طور پہ اگر ایشو جتنی دیر میں تب ہم لوگ ایس جرنلسٹ اگر اسیس کو اسیس کریں تو اگر میٹنگز بہت لمبی ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کے اوپر شاید ڈیڈ لک آ رہا ہے ایمپریشن اس بات کا یہ پڑتا ہے کہ شاید کوئی ڈیڈ لک ہے یا کوئی فرکشن ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے اور اگر آپ ایکچولی اس تصمیر کے اندر ایک چیز بھی دیکھیں تو یہ ایک بورڈ روم کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے بورڈ روم میٹنگز کا مطلب ہے کہ بہت فارمل ایٹموسفیر کے اندر جو ہے وہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں ورنہ عام طور پر اگر آپ چاہیں تو سوفاس کے اوپر بھی بیٹھ کے ملاقاتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں ایمپریشن کم میں یہ کہوں گا کہ اس سے یہ آ رہا ہے اور بس کی میں سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ کیا آپس میں کوئی گرم گرما گرمی ہوگی یا کچھ ہوگیا میں ایسی کوئی بات سپیکلیٹ نہیں کر رہا اینیویس ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی جو ملاقات تھی اس کے بعد عاظم نزیر تارر صاحب نے اور اٹرنی جنرل نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر جو اس کا خدوخال تھا وہ یہ تھا کہ جناب چیف جسس نے انہوں نے بھی یہ کہا کہ کل فل کورٹ میٹنگ کی تھی بائی دوئے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تو اب دوبارہ فل کورٹ اس کا اجلاس اس وقت جاری ہے تو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ جی چیف جسس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ معاملے پر وزیراعظم سے بھی مشاورت کی جائے وزیراعظم نے فوری طور پر ملاقات کے لئے رضا مندی کا اظہار کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ چیف جسس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہے آج وزیراعظم کی چیف جسس حسین ہے ججز سے ملاقات ہوئی جو ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی اور ملاقات بڑے خوشگوار محول میں ہوئی ملاقات میں خط سمیت ٹیکس اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوئی جو خط سامنے آیا اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم تھی سب سے پہلے خط کی چھانبین ضروری ہے وزیراعظم نے واضح کیا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور یقین نہانی کروائی کہ اس معاملے کی چھانبین ہونی چاہیے ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں آتی رہی ہیں وزیراعظم اور ان کا خاندان خود ذریعتاب رہا ہے ایسا واقعہ ہے تو مستقبل میں اس کی روکتہم ہوگی وفاقی کبینہ کا اجلاس کل ہوگا وزیراعظم کل خط کا معاملہ کبینہ کے سامنے رکھیں گے کبینہ اجلاس میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دیا جائے گا جبکہ غیر جانبدار شخصیت انکوائری کمیشن کی سربراہی کرے گی کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اچھی ساکھ والے ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوائری کرائے جائے گی جب انکوائری کے ٹی و آرز میں اس خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے ریٹائر چیف جسس کے ناموں پر غور ہو رہا ہے جس میں جسس ناصر الملک کا نام بھی شامل ہے دو سے چار روز میں کمیشن بنا کر نوٹفائے کر دیا جائے گا سینر صحافی صالح زافر صاحب نے بڑا زبدست یہاں پر سوال کیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ ججز کا معاملہ مس کنڈکٹ ہے اچھا یہ ایک نیریٹیف ویسے بیلڈنگ ہو رہی ہے میں پچھلی اٹھالیس گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے خط کیوں لکھا اب بالکل اسی قسم کی باتیں بلکل اگزیکلی یہی باتیں جو ہیں وہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت ایک خطاب کیا تھا ایک اجلاس سے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گی تھی کہ ان ججز صاحب کے خلاف جو ہے وہ مس کنڈکٹ کی کاروئی کا آغاز ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ کیس جو ہے نا تھوڑا سا کچھ ایسی جگہ ہیں جو آپس میں مختلف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایک ججز تھے یہاں پہ چھے ججز ہیں ٹھیک ہے جب چھے ججز ایک ہی بات کر رہے ہوں ایک ہی چیز کے اوپر اگر سکنیچر کر رہے ہوں ایک ہی کمپلین کر رہے ہوں بلکہ چھے گناہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے معاملہ اور ایککیوزیشن یا الیگیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے آج دوسری بات ہے اب آج جنرہ کمیشن کے اوپر کمیشن کے اوپر میری رائے کیا ہے میرے لیے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب سائیفر کے معاملے کے اوپر کہتے رہے کہ جناب ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے جیوڈیشن کمیشن بننا چاہیے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ معاملہ آیا کہ جناب الیکشن کے اندر فارم پر تالیس دھانلی ہو گئی ہے یہ سارا کچھ ہوا اس کے اوپر پاکستان تحریکین صاحب نے ڈیمانڈ کیجئے کمیشن بننا چاہیے کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں پہ ایک خط جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر جو ہے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگاتا ہے اور درہ در کر کے جو ہے وزیراعظم اور ملک کے چیف جسس کے آپس پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہون کمیشن بنے گا تو کمیشن بن گیا اب بن گیا انٹیلیجنس کے اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولٹیکلی کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے تو کمیشنز جو ہے وہ اس کے اوپر بن جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ الٹی بھی پڑ جاتی ہیں مجھے اچھی طرح میں چھوٹی ایکجامپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور وہ تھا پینما کیس اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پینما کیس کے اندر جو سب سے پہلا ایک فیصلہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب جی ایٹی بنے گی آپ کو یاد ہے یہ فیصلہ آیا تھا کہ جی ایٹی بنی تو اس وقت ساری نون لیگ نے انج 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 کرنا شروع کرتا تھا کہ جناب بس ہو گیا کم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ کمیشن بنے گا فائلیں بھری جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے معاملہ تھپ ہو جائے گا لیکن بعد میں وہی جی ایٹی کمیشن جو ہے وہ پیٹے پڑھیا تھا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا میں کیوں سپیکلیٹ کروں کہ جناب مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کمیشن کا سربراہ کون ہوگا وہ کیا تحقیقات کرے گا اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے یہ ذہن میں رکھے گا اب میں اس کے ٹی او آرز بسکلی اس کا مطلب ہے ٹرمز آف ریفرنس ٹرمز آف ریفرنس سے مراد ہے کہ آپ کا سکوپ کیا ہوگا اس انکوائری کا آپ کس کس کو بلا سکتے ہیں کس کس کو نہیں بلا سکتے کیا ان چھے ججز کو بلائے جائے گا یا نہیں بلائے جائے گا جو الزامات لگائے گئے ہیں جو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا ہے کیا ان کو بلا کے کہا جائے گا جناب اس کے ثبوت دیجئے یا بتائیے تفصیل سے بتائیے اور کیا واقعات ہوئے ہیں کیا ہوا تو کون آپ سے آ کے ملا تھا اس کا نام کیا تھا بہت اس کا ایک واسک کوپ ہے سو ٹی او آرز بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ ٹی او آرز جو ہیں یہ ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کمیشن بننا ہے ایکچولی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے پہلے اسی کی وجہ سے مار کھا چکی ایک دفعہ پاکستان طریقہ انصاف ہے میں صرف ایک ایک اگزامپل رکھ رہا ہوں یہ اور وہ اس طرح مار کھا چکی ہے کہ دوزار چودہ کے لیے اس کی دوزار چودہ میں وہ جب ایک سو چھبیس دن کا دھنہ ہوا تھا اور دھاندلی کے الزامات جب اس وقت لگائے گئے تھے تو اس وقت بھی ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو ہے وہ معاملہ تیہ ہوا تھا کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنے گا اور وہ دوزار چودہ کی تحقیقات کرے گا نون لیگ اور پاکستان طریقہ انصاف نے مل کے جو ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سٹل کیا تھا لیکن اس کے جو ٹی او آر جو بنے تھے نا اس کے اندر ایک جملے نے صرف ایک جملے نے عمران خان صاحب کی پوری بازی جو ہے وہ خراب کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ کیا یہ اس کا ٹی او آر ہوگا کہ کیا یہ یہ تحقیقات کرے گا کہ کیا کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب یہ جو منظم تھا نا کہ جی منظم سے مراد ہے کہ ایک سسٹیماتک طریقے سے ایک میتھوڈیکل طریقے سے کیا کوئی دھاندلی ہوئی ہے کسی پلان کے تحت دی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جوریشل کمیشن کو جو ہے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی میتھڈ کسی قسم کا کوئی پلان یا اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور they had to say it obviously اس کے بعد چونکہ ان کا سکوپ یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ کیا کوئی میتھوڈیکلی کوئی سسٹیماتکلی کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کی جب ریپورٹ آئی تو وہ یہی آئی کہ جناب کسی قسم کے کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تو اب اس جوریشل کمیشن کے یا انکوائری کمیشن کے جو ایکچولی ٹی او آرز ہوں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ کیا اس کے ٹی او آرز کے اندر کس حد تک چھانبین کی جا سکتی ہے اور کس کس کو بلایا جا سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تو اچھا دوسری بات یہ کہ یہ خبر بھی آئی جو پریس کانفرنس سے بات باہر نکلی وہ یہ تھی کہ جناب دونوں پارٹیز نے دونوں سائیڈز نے اس بات پر اگری کیا کہ جناب اس قسم کے لیے قوانین موجود ہیں ان معاملات کی چھانبین کے لیے قوانین موجود ہیں کیابنٹ نے اس کی ایک اپروول دینی ہے اور اس کے بعد کمیشن بن جائے گا کمیشن بیٹھ کے بنی تحقیقات شروع کر دے گا لیکن بات وہی ہے نا دوبارہ میں وہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ اتنے ایک سنسٹیف ادارے کے اوپر الزامات لگے تو ٹھک کر کے جو ہے وہ پوری مشینری ہلنا شروع ہو گئے مطلب آپ اگر اندازہ کیجئے تو میرا خیال میں ابھی تک میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو افتار کا ٹائم ہونے والا ہے میرا خیال میں آج سارا دن پرائیم سٹو نے اور کوئی کام نہیں کیا ہوگا آج اگر صبح سے لے کے شام تک ان کا سکیجول آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا میرا خیال میں انہوں نے آج اور کوئی ہی شاید کام نہ کیا ہو انہوں نے صرف ایک چیز کے اوپر پوری کانسٹیشن کی بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب اے جڑا پندورا باکس کھل گیا ہے اے نوزی ریزولف کے سرہ کرنا ہے پندورا باکس تو کھل گیا ہے اور یہ چلے گا یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک چلے گا آج اے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے اس کے بعد جو مختلف بار اسوسیشن ہیں ان کے اوپر بھی ان کی پوزیشنز بھی جو ہے واضح ہو گئے کیونکہ ان کو پوزیشن لینی پڑنی تھی اس کے اوپر یہ معاملہ اتنا سیریس تھا کہ اس کے اوپر ان کو پوزیشنز لینی پڑنی تھی تو اس لئے فور ایکزامپل پنجاب بار اسوسیشن کے اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے جو پریسلیز آئی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ ہر کوئی ہیرو بننے کی بھی کوشش کرتا ہے جو اگر انٹیلیجنس داروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر کے جو ہے وہ ہیرو بننے کی بھی کوشش کرتا ہے یا آپ نے آپ کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لانے کے لئے سب کچھ کرتا ہے اب اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی بول دے اگر کوئی ماضی کے پریسیڈنس کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اگر اس طرح بول دے تو اس کا مطلب ہے وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے آپ معاملے کی تحقیقات کریں چھے ججز بول رہے ہیں بھائی یہ چھے سیاستدان نہیں ہیں جو آئے دن ایک دوسرے کو اپر الزامات لگاتے ہیں یہ ملک کے چھے بڑے ریسپیکٹیبل ججز ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کے اندر ایک بیٹیج ہے اور ان میں سے کئی ایسے نام ہیں جو میں اچھی طرح جانتا ہوں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں جن کی مسلمی قنون بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے سو لیٹس سی اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے جہاں پہ وکلا کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور ان سے بار بار کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے فالورز بھی ہیں وہ بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر عدلیہ کے حوالے سے جو عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اسے پروٹیک کرنے کے لیے جو ہے لائیرز مومنٹ جو ہے وہ چلنی چاہیے تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ I am being asked where is the lawyers movement I ask where is the people's movement where is the civil society the rights defenders and all who seek decency in our collective lives we will all have to stand for what we claim to believe in the lawyers movement of 2007 was against dictator and the grotesque visual of the cjp being assaulted today a major lawyers faction stands with the capture of our constitution sad but true movements rise from grassroots and begit leaders we all must believe in ourselves تو انہوں نے اپنا گلا کیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ lawyers movement, lawyers movements کی بات کرتے ہیں تو اسی آپ کے تھے ہو سارے اور حقیقت ہے اور مجھے بتا ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے یہاں پہ جب دھاندلی کو لے کے جب احتجاج کی calls آئیں تھیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب دو دفعہ باہر نکلے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا اور بندہ نہ بندے کی ذات مطبع بہت ہی آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے کہ کتنے بندے باہر نکلے ہیں تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج فلوپ ہو گیا یہ بیسکلی وہ غصہ ہے یہ وہ رنجش ہے جو سلمان اکرم راجہ کی نکل رہی ہے کہ سانوتے تک آ دے دیں 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 بیک کے کی بورڈ وائریر تھے تو سی بن جاتے ہو ٹویٹو پہ ٹویٹے ٹویٹو پہ ٹویٹے تو کر دیتے ہو سڑک پہ کون نکلے گا سڑک پہ بھی تو نکلو نا یہ بیسکلی اس بات کا گلہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی ہے وہیں پہ وزیراعلا خیبر پکتمخواہ علی امین گنڈاپور صاحب اور وزیراعلا موسیل نکوی صاحب کی بھی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اب میں طبعہ وہ جسے کہتا ہے نا حالات بدل گئے ہیں جذبات بدل گئے ہیں خیالات بدل گئے ہیں جو میں بار بار پہلے بھی میں کہتا ہوں جب علی امین گنڈاپور صاحب شباز شریف صاحب سے ملنے کے لئے گئے تھے تو اب اس کا جو ہے نا وہ سیکنڈ سٹیج آگئی ہے وہ سیکنڈ سٹیج یہ آگئی ہے کہ اب ان کی موسیل نکوی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ اور میں آپ لوگوں کو خود ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جا کے ایک دور چیک کیجئے گا ٹویٹر کے اوپر جس جس صحافی نے اس ملاقات کی فٹیج کو ٹویٹ کیا اس کے نیچے پاکستان طریقہ انصاف کے فالورز کی رپلائز پڑھنے والے ہیں اتنے کو تپے میں ہیں اتنے کو غصے میں ہیں کہ جناب یہ کیا ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور محسن نقفی سے جا کے کس طرح مل سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہہ دو یہ نہیں ہے کہہ دو یہ جھوٹ ہے کہہ دو یہ جھوٹ ہے یہ شادی نہیں ہو سکتا مطبع اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ ناشیر ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو سکتا یہ آنکھوں بھی یقین نہیں آ رہا کہ کس طرح ہو گیا میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں اختلاف ہوتا ہے بہت اختلاف ہوتا ہے لیکن سیاست میں آگے آپ کو چلنا وڑتا ہے آپ محسن نقفی سے ملاقات بھی کریں آپ محسن نقفی کے خلاف اتجاج بھی کریں سمپل از دار لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ملے آپ ایک ملک کے مطبع ایک صوبے کے وزیرعالہ ہیں اب یہ بشام کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے خیبر پختونخواہ کے حدود کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ملک کا جو صوبے کا وزیرعالہ ہے خیبر پختونخواہ کا جو وزیرعالہ ہے وہ ملک کے وزیر داخلہ سے نہیں ملے گا کیا اسے ملنا پڑے گا چاہے آپ سے آپ کو کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا فالور جس کو اتنی تکلیف ہو رہی یہ ویڈیو فٹیش دیکھ کے یا اس پہ اتنی نرازی ہو رہی ہے برائے مہربانی اپنے آپ کو مچور کیجئے آپ کو ملنا پڑتا ہے آپ کو اسی طرح اپنے آپ کو اسی طرح اس دھارے کے اندر لانا پڑتا ہے انہی اسیمبلیوں کے اندر انہی ہالز کے اندر اسی سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہوئی تو یہ علی من گنڈا پور صاحب کی میں یہاں پہ تعریف بھی میں بہت مخالفت کرتا ہوں ان کی ان کے سٹائل آف گورننس کی لیکن میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا ان کی کہ انہوں نے بھی ایک سنس آف میشورٹی دکھائی ہے اور الٹیمیٹلی یہ ملاقات کی ہے this is a good sign this is a very good sign اور i hope کہ یہ سلسلے آگے بھی چلیں گا آپ لوگ جاری رکھیں موسیٰ نقوی کے خلاف جو ہے سو دفعہ پہ تجاج کریں by the way موسیٰ نقوی اب سینیٹر بن چکے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا تو وہ بھی صرف وزیر داخلہ نہیں ہے سینیٹر بھی ہیں وہ بھی اس پارلمانی نظام کے اب اندر آ چکے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اب آجیں ذرا فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر جناب سماعت ہوئی آج اٹرنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ جی بیس افراد ایسے ہیں جن کی ایج سے قبل رہائی ہو سکتی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بریت اور کم سزا والوں کو رہائیت دے کر رہا کیا جائے گا جن کی سزا ایک سال ہے انہیں رہائیت دے دی جائے گی مجموعی طور پر ایک سو پانچ ملزمان فوج کی تحویل میں ہے جن کی رہائی کے لئے تین مراحل میں سے گزرنا ہوگا پہلا مرلہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائنا دوسرا اس کی توسیق ہوگی تیسرا مرلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کے جانب سے رہائیت دینا ہوگی اٹرنی جنرل نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی صدا کی اس پر جسس امین الدین نے کہا کہ اگر اجازت دی بھی تو اپیلوں کے حتمی فیصلوں سے مشروط ہوگی جسس حسن عزر رزوی نے پوچھا کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ جب تک فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے نام نہیں بتا سکتا سپریم گورن نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامضد افراد ایج سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اٹرنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ کم سزا والوں کو قانونی رہایتیں دی جائیں گی فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی سپریم کورڈ نے کیپی حکومت کی اپیلیں واپس لینے کی صدا بھی منظور کر لی کیپی حکومت نے سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کی خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کی صدا کی تھی عدالت نے تین سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی جسس محمد علی مزر نے کہا کہ کوشش کریں ایج سے تین چار دن پہلے انہیں چھوڑ دیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے عدالت نے اٹرنی جنرل کو سپریم کورٹ سے زمانت حاصل کرنے والے پانچ ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے راولپنڈی میں پانچوں ملزمان کو سولہ ایم پیو ایک امات کے طریقے گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک امات ڈپٹی کپیشل راولپنڈی نے جاری کیے پانچوں ملزمان کے خلاف راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن میں نو مئی کا مقدمہ درج ہے ملزمان کو سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد گزشتہ رات اڈیالا جیل سے ہی رہا کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ان کی زمانت بھی بیس مارچ کو ملزمان کی زمانت منظور ہوئی تھی انصداد دشتگردی کے عدالت میں مجھل کے جمع کرانے کے بعد ملزمان کو رہا کیا گیا تھا اور رہائی کے فوراں بعد عیاز عباسی اور سیف اللہ سمیت تیرہ ملزمان کو دوبارہ حراست میں لیا گیا ہے سپریم کورٹ نے گزشتہ رو سپریم کورٹ نے پانچ اور انصداد دشتگردی کے عدالت نے انیس ملزمان کی زمانت جو ہے وہ منظور کی تھی اس کے علاوہ میاں علی اشواق ایڈوکیٹ جو سنم جعوید کے وکیل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا بطور وکیل سنم جعوید یہ اطلاع دے رہا ہوں سات کیسز میں زمانتوں کے باوجود دو مرتبہ ہائی کورٹ میں مقدمات کی تعداد بتانے کے بعد پنجاب پولیس جھوٹ اور جال سازی کے ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے اب میاں والی پولیس سنم کو جال سازی پر مبنی گرفتاری ڈالنے پہنچ گئی ہے بدترین حد کنڈے بے شرمانہ کروائیاں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایکزیکلی آپ سے یہی بات کی تھی کہ سنم جعوید کی جو ہے وہ بے شک زمانت ہو گئی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے تو ان کے وکیل یہ بتا رہے ہیں کہ میاں والی سے پولیس آ گئی ہے اور وہ اب سنم جعوید کو جو ہے وہ گرفتار کرنے لگی ہے اس کے علاوہ پاکستان تریکن صاحب کے مختلف رہنمہ جو ہیں وہ آج عمران خان صاحب سے ملے اور بعد میں گیارہ رہنماؤں نے جو ہے وہ ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی اس میں بیریسٹر گوھر شویب شاہین شیرف دل مروت فیصل جاوید زتاج گل عمیر نیازی یہ دیگر اس میں شامل تھے بعد میں بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ججز کے خط میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے عمران خان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے ججز کے خط کے تناظر میں چیف جسٹس کو خط لکھیں گے عمران خان کا پیغام ہے کہ جن ورکروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اپنا وی لاغ اپلوڈ کریں شیرف دل مروت نے کہا کہ جی اتوار کو پشاور میں دو بجے ریلی نکالی جائے گی ریلی کا مقصد ادریہ کی آزادی اور قیدی آٹھ سو چار کی رہائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں جلسے کی جہادت دی ہے تمام ورکر سے صداع ہے کہ چھے اپریل کو رات دس بجے پاکستان طریقہ انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا جلسے میں شرکت کر کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ساتھ دیا جائے اس کے علاوہ جناب وفاقی کابینہ نے چوبیس نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے اب ان چوبیس ناموں میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ال کے اندر ڈال دیا گیا ہے میرے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ کس بیسز کے اوپر ڈالا گیا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی کیسز ہوئے ہیں جو کوٹس کے اندر وہ پیش بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر لیکن اگر تو یہ ایک ان کے پوائنٹ ویو کے حوالے سے یا ان کے سٹانس کے حوالے سے ان کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا ہے کہ وہ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں یا حکومت پر نکتہ چین یا کرٹسائز کرتے ہیں تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے کے مخالف چیز ہے اور میں اس کی بھرپور مصمت کرتا ہوں اگر تو کوئی اور قانونی معاملہ ہے تو that's a different case مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں کیونکہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ منشن نہیں ہے کہ ان کا نام کس بنیاد پر ڈالا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ یہی بات ہوگی کہ جناب اگر یہ باہر چلے گئے جس طرح سابر شاہ کے اور ڈاکٹر محید پیر زیادہ آلڑی باہر جا چکے ہیں تو اگر یہ دونوں بھی باہر چلے گئے تو یہ پھر وہاں سے اپنے ویلوگ جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے ویلوگ تو ویسے وہ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض کان ویلوگ نہیں کر رہے ہیں ویلوگ تو پھر بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ باہر چلے جائے تو یہ زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے مجھے خطرے ناک ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ